عزباللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیس پرینڈز کیسے ہیں آپ ہم کر رہے ہیں سٹیہ 301 کی سریس جس کا ہم آج لیکچر سٹارٹ کریں گے ٹونٹی ڈو جس میں ہم بڑھیں گے بائیس تھیورم آپ کس طرح استعمال کریں گے اور بائیس تھیورم کی اپلیکیشن کب استعمال کریں گے کب اسے یوز کریں گے تو بائیس تھیورم آپ تب استعمال کریں گے جب آپ کے پاس آپ کے پاس direct پروبیلٹی دی جائے گی پرسنٹیج فارم میں پروبیلٹی دی جائے گی اور ایک اور بات یاد رکھنے ہے کہ آپ کے پاس دو سے زیادہ ایونٹ کی پرسنٹیج کی فارم میں پروبیلٹی دی جائے گی تو اب آپ بائیس تھیورم ہمیں یوز کرو گے اور ایک اور بات ہے اس میں کسی کے ہونے کی اور نہ ہونے کی کلیئر کٹ آپ کے بتایا جائے گا کہ یہ جو پروبیلٹی ہے دیکھیں یہ میرے پاس ایک ایسیمبل ہے میں اس پر بات کرتا ہوں کہ ایک آپ کے پاس کار ہے جو پولوشن پھلاتی ہے اور دوسری کار وہ نہیں پھلاتی تو دیکھو دو کاروں کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ نے بہو بلٹی نکال لی ہے اس کے اندر کہ ان کے دونوں کے اندر چانسیز کتنے کتنے ہیں کہ زیادہ وہ پولوشن پھلاتی ہے اور جو نہیں پھلاتی وہ کتنے پرسنٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو رہا سب سے بہر ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹنگ لازمی پریس کر رہے ہیں اور وان سے لے کر آورال فورٹی فائیو تک پورے پورے لیکچرز آپ کو یوٹیوب پلائر فارم پر مل جائیں گے ہمارے چینل پر اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کے لینک کو فیس بک پہ ورسپ گروپ میں لازمی ہر جگہ پر جتنے بھی شوشنل میڈیا ہے ہر جگہ پر ہمارے لینک کو ہاں لازمی زیادہ سے ہوا شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں چلیں جی لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں بائی سیورم بائی سیورم کیا چیز ہے پروبیلٹی آف پروبیلٹی آف اے آئی گیون ڈائٹ بی اس اکول ٹو پروبیلٹی آف اے آئی پروبیلٹی بی گیون ڈائٹ اے آئی جو چیز یہاں پہ ہوگی آگے اس کا اولٹ آئے گا یہ یاد رکھنا ہے اور جو یہاں پہ پہلے ہوگا وہ ہاں پہ آئے گا اور سام میں بھی یہ چلا جائے گا ایسے ہی سام میں بھی سیم ایسی چلا جائے گا اور سام میں بھی سیم اس طرح پٹے میں یہ چلا جائے گا آپ کے پاس آئی ڈائٹ اے آئی باقی سادھا ویسے ہی آگیا اور ویریشن کیا ہوگیا آپ کی فور آئی ڈائٹ اے آئی ڈائٹ اے آئی لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے اگر آپ آئی ڈائٹ اے ہو تو آگے آنے والے یہ تو دیکھو یہ سیم آئے کی ٹرم سیم آئے کی ٹرم فارمولیک میں باز کر رہا ہوں آگے آئی سے آئی ڈیکول ڈو وان سے لے گا ٹو تھا کو ہوگا نمبر تو دوسرا ٹو والا آ جائے گا یہاں پہ دیکھو وان کی جنگہ پہ ٹو آجے گا پرو بیلٹی آف اے ٹو پرو بیلٹی آف بی گیون ڈائٹ اے ٹو یو انڈرسٹینڈ نا تو یہ ایک فورمولا آپ کے پاس ڈائیو ہوگا اگر کا Grand away 一 کا یہ وان کیلیے یہ 001 नیچے یہ سیم آگے ٹو کے لیا آجائے گا لیکن یہ آپ گر آپ لکھتے ہو اے ٹو لیا Hawaii ہی نے کہا یہ پر اے ٹو اور یہ ہی ڑن ہو جائے گا دیکھا یہ ہی ہے عنڈ ہmar پر اے ٹو ٹو دیکھنے اگر اے ٹو لگیا graft sim 9上1 آگیا اور Ara bulmm stitches بیسے بیسے ہی آگیا اب اگزامپل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ملے آپ کو یہ بتا رہتا ہوں اس میں نا تو ٹائپس کی کارز ہیں تو ایک کار ہے کہ مطلب کہ پولشن پھلاتی ہے بہت زیادہ پولی ٹینٹس ہیں اور دوسرا جو ہے نا وہ پولشن نہیں پھلاتی تو اس طرح دیکھو ذرا ای وان کا دنورڈ کر دیا میں نے اماؤنٹس آف پولی ٹینٹس تو ای وان کا دنورڈ کر دیا اب ای ٹو کیا ہوگا نہیں ہونے کے برابر ہوگا ایک چیز ہے وہ پولشن پھلا رہی ہے دوسری زاری پاس نہیں پھلا گی تو اس کا کمپلیمنٹ لے لو ای ٹو کا کمپلیمنٹ لوگا کیا آئے گا ای وان ای وان ٹھیک ہے ای ٹو کس کے برابر ہوگا ای وان کے کمپلیمنٹ کے اس کے مطلب اولٹ گئے تو یہاں پہ کیا ہوگا اماؤنٹس آف پولی ٹینٹس نوڈ کے لیے آ جائے گا نوڈ اماؤنٹس آف پولی ٹینٹس یہ آ جائے گا سمیلہ کی بات کی یہ تھا آپ کی سٹیٹمنٹ کو میں نے مدنہ در رکھا اب پڑھتا ہوں کہ پروبیلٹی آپ نے نکال نہیں کس کی ہے what is the probability that a car that fails the test actually amidst excessive جی excessive amounts of پولیرنٹس جی ای وان کی پروبیلٹی اس نے دیو یہ ہے پروبیلٹی آف ای وانس اکوال ٹو ٹونٹی فائی پرسینٹ پرسنٹی ختم کرو گے بڑے میں چلا گیا یہ آ گیا اس کے بعد دیکھو تو اس نے کیا کیا ہوگا یہ وان کا دینور کیا amounts of پولیرنٹس کے لیے تو اس نے دکھا لکھا ہوگا کہ 99% جو پروبیلٹی ہے وہ کس کی amount of پولیرنٹس کی سب سے پہلے سمپل بات اس نے یہ کی ہوگی اب given debt اس نے بات کی ہوگی دیکھیں 99% کو پڑھ لیتے ہیں 99% when tested 99% of all cars that debt omits excessive amount of پولیرنٹس will fail will fail سمیلہ کی بات کی will fail کرنا ہے اے وان کی جو پروبیلٹی ہے اے وان given debt b کے لیے تو وہ آپ نے یہ نکال لیے 99% یہ اس نے given دے دی ہے اسی طرح اے 2 کے لیے اے 2 اس کا کمپلیمیٹ لیا تھا کس کا اے 1 کا تو اے 1 کی پروبیلٹی کتنی تھی 25% سو میں سے مائنس کر دیں 25% کو تو آپ کے پاس کیا آئے گا 75% ٹھیک ہے نا تو اسے آپ کے کرو اس کی fraction میں رہ کے چلے جاؤ اسے point میں لکھ دو یہ آ جائے گا اسی طرح آپ given debt کے لیے بھی چلے جانے given debt کے لیے کتنا ہوگا دیکھیں اس نے آگے 70% دیا ہوگا given debt کے لیے ٹھیک ہے نا تو given debt کے لیے میں بڑھ لیتا ہوں 70% but 70% of the cars that do not amidst amount of will also fail do note کے لیے وہی آپ نے اس کے комплимент کے لیے چلے جانے تو комплимент دیکھیں 70% $70 $100 $0 $70 $70 know that what is the probability of statement what is the probability that a car fail the test actually amidst excessive amount of pull dance دیکھو do note کی بات نہیں کر رہا تو probability of a one کی بات کر رہا تو یہاں بھی probability of b given that b equal to یہ same is کا کیسے بنے گا اوپر میں نے وہ formula کے ساب سے بتایا تھا probability of a one اس کا اُلٹ کر دو آگے 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 دو آگے کیا ہوگا two condition لگ جائے ایک اور بات ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے paper میں 3 3 value بھی دے سکتا ہے 2 value کے لئے تھا probability of a one probability of a two کے لئے تو paper میں 3 value دیتا plus تیسری value بھی آپ نے دیوار پہ چلے گی سمجھ بات 1 کی value دی ہوگی ہے یہ بھی اور سب کی value لگ دو یہ formula کے اندر تو آپ کے پاس آئے گا اوپر سے یہ اور نیچے سے ڈیوائیڈ کرنے کے کر کے آپ نے آگے لکھ دینا کرنا ہے دو اوپنے سیم یہ فیکٹر آئے گا بعد میں اے وان کے بعد اے ٹو بھی دیا ہوگا اس نے انڈرسٹوڈ ہے دو یا ٹو سے زیادہ تو اپنے اگر 3 دیتا تو آگے پلاس ڈال کے پھر آگے 3 لکھ دینا پوڑنگ یہ کون سی پروبیلٹی آپ کے سامنے آپ کے پاس ہے یہ پروبیلٹی اور کنڈیشنل پروبیلٹی کوئی کنسیپٹی کو توٹلی شو کرتا ہے یہ آپ کو کہا جائے کہ آپ نے یہ دو کاریں پہلی یا دوسری کار کی تین کار رہے ہیں تیسری کار کی ملوم کرنی تیسری کار کرنی یہ چینج ہونا تو آپ چھوٹی سی اگزامپل لے سکتے اس کے اوپر کون سی اگزامپل لے سکتے ہو آپ رینڈم وریئیبل کے لیے کوئی بھی سکھا آپ جب ٹوست کرتے ہو تو یہ رینڈم وریئیبل کو جو ہے نا اس کی اگزامپل کو فل 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 کرتا ہے وہ اگز یہ کہہ سکتے ہے اگز دفع آیا اگز دفع آیا تو یہ دیکھیں رینڈم وریئیبل کی اگزامپل کو فل فل کرتا ہے یہ رینڈم وریئیبل ہوتا ہے جو آسطہ آسطہ چینج ہوتا رہتا ہے سمجھ لگی بات کی آپ نے تھیوری میں اس کو پڑھ لینا اچھے کہ اس کا جو آنس ہوتا ہے وہ 0 اور 1 کے btwin ہوتا ہے اور 0 بھی آسکتا اور 1 بھی آسکتا ہے 0 1 کے 0 1 0 2 ایسے آئے گا نیکٹیو کبھی بھی پروبیلٹی نہیں آئے گی یہ کوئیز میں پوچھا جا چک ہے کہ نیکٹیو نمبر دیا ہو تھا کون سا ایسا ایونٹ ہے جو impossible ہے تو مطلب کہ کون سا impossible ہے مطلب تو آئے نہیں سکتا تو وہ کیا ہوگا impossible event سمجھے بات کی تو اسی طرح دیکھو 0 کا بھی اور 1 کا بھی special نام دیا جاتا ہے کہ اگر probability آپ کے پاس آیاتی ہے کسی بھی نمبر کی کسی کام پڑے گی لیکن بہت زیادہ بارش ہوئیں بہت زیادہ ہی بارش ہوئیں کراچی کے اندر اسی طرح پنجاب کے اندر بھی اس نے پیڈیٹ کیا کہ بارش ہوں گی لیکن ادھر بارش کام ہوئی پنجاب میں تو یہ جو محکم جو محکم موسم یاد ہے یہ مطلب پیڈیٹ کرتا ہے یہ چیز کو لیکن یہ نہیں نکالتا یہ صرف بتاتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہوں گے ہوں گے مثال کے طور پر زلدلے کانا بھی آپ صرف بتا سکتے کہ جو ہے مطلب جدھر سے وہ آتا ہے وہ پوائنٹ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو یہ نہیں آپ بتا سکتے کب آئے گا یہ کس ٹائم آسکتا اور کب یہ ختم ہوگا تو یہ کیا ہوں گے impossible event اس کے بال ہوتا ہے shore event یہ ہوتے ہیں وہ چیز آنی آنی ہے وہ پکا آنی آنی ہے جیسے ایک سکھا ڈوس کرتے ہیں یا تو ہیڈ آئے گا سمجھے بات کی اس کے بعد آپ کے پاس پرو بیلٹی سمجھ ہوتا وہ میشا وان کے پرابر ہوتا یہ میں کر دکھا دیا ہے اور ٹیل کی پرو بیلٹی دو کو آنس کیا آیا وان تو یہ دیکھو اس کو بھی فولفیل کر گیا مین کا فامولا ہم نے پیچھے بڑھا ایکس بار equal to sum of f of x بار جی sum of fx divided by sum f یہ کیا ہوگا گروپ ڈی کے لئے population mean mu population mean mu آگیا آپ کے پاس mean mu equal to sum of population mean mu formula change ہو جائے sum of x p x divided by sum of p of x یہ تو مجھ بڑھا بڑھا یہ دیکھیں یہ تو 1 کے برابر بڑھا ہے تو اس کے 1 لگا دیں تو اس کا مطلب ہے population mean mu कre sum of x p of x کے برابر ہوگا سمجھ پاس population mean mu کے لئے اسی طرح یہ example ہے number of patterns دیئے گئے ہیں یہ x کی value دی گئی ہے آپ کیا کرو ان سب multiply کرو سب کو multiply کرو سب کو multiply کرو گے تو آپ کے پاس آئے x p of x تو یہ آپ population mean mu نکال ہوگی یہاں سے population mean mu کیا نکلے گا آپ کے پاس سب کو کرو sum یہ آئے گا آپ کے پاس ملہ لگی بات کی تو اس کا formula کیا ہوگا آپ کے پاس formula اس پاس mean آگیا you understand na یہ آپ کے پاس mean آگیا اب ایک اور بعد میں clear کر دیتا ہوں بچے کافی زیادہ نا یہ سوچتے ہیں کہ پہلے سر بلکل درمیان میں کھڑے ہوگے بڑا اپنا face سامنے لے گئے آتے تھے پہ سائیڈ سائیڈ پہ رہتے ہیں نراز ہیں نراز نہیں ہوں میں نراز نہیں ہوں بسیکل جو کیمرہ یوز کر رہے ہیں بلر بڑا زیادہ کرتا ہے جب آپ سامنے آکر کھڑے ہوتے ہیں زیادہ عرکت کرتے ہیں تو یہ بلر زیادہ کرتا اس لئے سائیڈ پہ رہیں گے بلر کم کرتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں دکھائی دیتا میری آواز سائیڈ پہ رہتا ہوں جتنا ہو سکتا ہمیں آتا بھی ہوں درمیان میں تو یہ بات پر گستہ نہیں کرنا دھیان سے اپنی تیاری کرنی ہے مجھے دیکھنا ضروری نہیں ہے پہلے ہم نے پڑھا population mean mu کیسے نکال پڑھیں 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 مطلب ضروری سمجھا اب وہ ہی سارا صرف ایک کولم آپ نے اپنے کیا کرنے اس کو پکڑ کے دوبارہ پھر x ساب منپلائی کرنے تو یہ x سکیئر پی آجائے گا پھر آپ دیکھو population stand deviation is equal to sigma is equal to sum of x سکیئر پی آف x minus mu کا سکیئر یہاں پہ mu کے سکیئر کی جگہ پہ یہ بھی لگ سکتے ہو کیونکہ mu is equal हो 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 है sum of x p x کے اقل ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ آپ یہ بھی سکتے تھے مسائل کے دور پہ آپ ایسے بھی کر سکتے تھے اس کی جگہ پہ ایسے اس نے کی ہو گا ہے وہ ہی بات ہے value تو آپ nے mu کی تو آپ nے value کر دیں نہیں ہے دیکھو یہ scale value جو آپ لگا دوگے یہ ایسا ہی ہے اب اس کا scale لوگ یہ آجائے گا دون کو minus کر ہو گئی آئے root لوگ یہ آئے گا یہ آگیا آپ کے پاس stand deviation of population ٹھیک نا اب کیا کرنا ہے اب اس کا scale لیتے ہو تو وہ آجائے گا آپ کے پاس variance of population ٹھیک نا population کا variance population کا variance آجائے گا اگر اس کا scale لیتے ہو ایسے ٹھیک نا sigma scale is equal to 1.3 scale آپ پوچھتا ہے exam میں آج کی ہے ٹھیک نا final term میں آج کی ہے اور mid term میں آج کی ہے یہ مطلب اتنی زیادہ important ہے کہ آپ نے دیان سے کرنی ہے دونوں کے کوفیشنٹ کیسے نکال لیں وہ آپ نے نکال لیں جی سی ڈوٹ و کے ساتھ نوڈ کرتے ہیں سگمہ اوپر رکھے ڈوائیڈ کر رہے میو پہ ملٹی پی ہنڈ پرزینڈ تو سگمہ کیا آیا تھا آپ کے پاس یہ آیا تھا میو آپ کے پاس آیا تھا 5.925 ملٹی لیکن قویز کے طور پر یہاں تھا کتنے یاد رکھ لو بس یہ فامولا بس ٹھیک نا کیسے آپ سگمہ کو رکھنا اور میو کو نیچے رکھنا ملٹی پر کرنا تو آپ کے پاس کوفیشنٹ آجائے گا اس کے بعد آپ کے پاس بڑی مزی دیان سے کرنی کیونکہ آگے جتنے بھی سارے اس پہ میٹر کرتے سارے کے سارے میٹر کریں گے تو اگر یہ سمی لگے گی 23 سے 30 تاک آپ کو اچھی سمی لگ جائے گی پھر آگے جاگے ٹوپک چینج ہو جائے ٹھٹی وان سے آن وارد 40 تاک پھر 40 سے آن وارد جو ایک وہ کر 6 تاک پریویس لیکچز میں یہ میں نے بڑے تسلی کے ساتھ آپ کو کروا ہے یہ سمی لگ بات کی وہ 2 ڈائس کی بات کر رہا ہے تو دیکھو ڈٹو کا دانہ آپ پکڑو دوسرا پکڑو throw کرو تو دیکھو رول کرو گے نا ایک پہ 1 آسکتا دوسرے پہ آسکتا تو 1 پھر 1 دوسرے پہ 2 مطلب 1 کو fix کر 1 کو fix کر 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 6 4 1 4 6 5 6 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 1 5 8 7 9 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 دو بارڈ ہیں ایک اے ایک بی ہے اور بی کے آگے دو ہیں تو بڑے مزے کے بڑے دیان سے کرنے والے ہیں بڑے مزے کے ہیں اور دیان سے کرنی ہے اگر آپ یہ اچھے سے کر لیں گے نا تو پروبیلٹی جو ہے نا پروبیلٹی آپ کا ایسے ہینڈ پہ آ جائے گی وہ تو میں نے پیچھے لیکچنز بھی جو کروائے ہیں پریویس ادھر سے بڑی اچھی کروائی ہے لیکن یہاں سے تھوڑا سا سمجھ لینا کہ اس طرح کی اگر پروبیلٹی آیا جاتی ہے آپ نے کس طرح اسے ہینڈل کرنے ہیں سمجھ لیکن بات کی چلیں جی بڑھتے ہیں آگے سم اوپ ڈوڈس سم کرنا ہے آپ نے سارے ڈوڈس جتنے بھی ہیں تو سارے ڈوڈس کا اب جب سم کرو گے تو مجھے یہ بتاؤ سٹارٹ آپ کا ہوتا ہے وان کوما وان سے اور آپ کا اینڈ پہ لگت کہاں بھی ہوتا ہے ڈائس جب ڈول کی تھی سکس کوما سکس پہ تو دیکھو سب سے چھوٹے نمبر کا جو سم سم ہے وان پلاس وان کتنا آتا ہے ٹو آتا ہے تو ٹو سے سٹارٹ کرنا آپ نے کان سے سٹارٹ کرنا ہے ٹو سے اب دیکھو پھر کیا کرنا آپ نے ٹو کوما وان یا وان کوما ٹو کتنے آپ کے اوڈر پہ رہے ہیں جو تین آپ کو دے رہے ہیں سم کتنے آپ کے وہ آپ کے نمبر ہیں دو کتنے ہیں دو ڈول کیا کرنا ہے وہ دیتا ہے پھر دیتا ہے پھر دیتا ہے آپ کا 3,1 کتنے نمبر ہو گئے ہیں یہ دیکھو یہ آپ کے تین نمبر ہو گئے ہیں تین بڑا چھتیس ہے چھتیس کیوں نکار ہے ٹوٹل ٹوٹل میں ڈوائیڈ کر کے آگے جانا ہے آپ نے سم کو پھر دیکھو فائیو ہے فائیو کتنے نمبر بناتا ہے آپ کے جی سب سے پہلی نمبر میں دیکھ رہتے ہیں پہلی لائن میں 1,4 ہے ٹھیک ہے نا پھر 4,1 کر لو اسے پھر کیا کرو 2,3 کر لو 3,2 کر لو اور دیکھو چار پورے ہو گئے ہیں 4 x 36 اس طرح ہی آپ نے 6 کو دیکھنا ہے سیمل کو دیکھنا ہے ہم نے خود دیکھنا ہے یہ سارے سمیں لگے بات کیسی طرح ہی آپ 12 دیکھو تو وہ صرف 6,6 ہی ہے جو 12 اپناتا ہے دونوں کو ایڈ کرنے سے تو یہ کتنے نمبر آئیے صرف ایک اوڈر پیر ہے تو 1 x 36 ڈر پیر دیکھنے ہیں کتنے اوڈر پیر ہوتے ہیں جو تو آپ کے ڈوٹس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں 2 سے لے کر 12 دکھ یہ کوششن کمپلیٹ ہو گیا اب بھیگی بات کرتے ہیں سامیز گریٹر دین ایٹ سامیز گریٹر دین ایٹ اس کا مطلب ہے کیا ہوگا 9 10 11 12 تو یہ probability آپ نے ایڈ کر دینی ہے اس کا آنس کتنا ہے 9 کا 3 x 36 10 کا کتنا ہے 2 x 36 11 کا کتنا ہے یہ سارے آپ نے ایڈ کر دینے یہ بیسیکلی 8 اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے اوپر نیچے لکھو بھائی ہے یہاں دیان سے کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ذرا دوبارہ پھر میں بتا لیتا ہوں جی یہ اس کا آنس یہ اس جناب کا آنس پھر یہ اس کا اور یہ اس کا تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو probability آپ کی گریٹر دین ایٹ ہے x گریٹر دین ایٹ آ جائے گا probability of 9 plus probability of 10 plus probability of 11 plus probability of 12 تو 9 کی 4 x 36 10 کی کتنی ہے 3 x 36 11 کی کتنی ہے 2 x 36 اور 12 کی کتنی ہے 1 x 36 سارے ایڈ کرو کہ 10 x 36 آ جائے گا ڈوائٹ کرنے کی ضرور تو نہیں ایسے چھوڑ دینا یہاں آگے دیکھو دوسرا پارٹ ہے sum is greater than 5 but less than 10 اور equal to 10 5 سے بڑا اور 10 کی برابر مطلب کہ 5 سے 6 آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور 10 تک بریک لگا جنہی جا گئی تو دیکھو equal بھی کہا ہو ہے 10 کا equal ہے تو دیکھو sum is greater than 5 greater than 5 کا مطلب کیا ہوگا 6 سے سٹارٹ کریں گے x greater than 5 and x less than equal to 10 تو اس کا مطلب 6 سے سٹارٹ ہوگے 10 تک جانا ہے probability of 6 plus probability of 7 plus probability of 8 plus probability of 9 plus probability of 10 تو probability of 6 دیکھنے کتنی ہے 6 کانس دیکھ لو کتنا ہے بھئی 5 by 36 5 by 36 اس کے بعد آپ probability of 7 دیکھ لو 6 by 36 پھر آپ دیکھ لو probability of 8 5 by 36 پھر probability of 9 دیکھ لو probability of 9 کتنا ہے 4 by 36 پھر آپ probability of 10 دیکھ لو تو کتنا ہے جی 3 by 36 یہ سارے آپ نے کیا کرتے ہیں سب کو ایڈ کر کے آپ کے پاس جو فینل آنس آئے گا 23 by 36 آئے گا gts trends آگے ہم بات کریں تو ہم نے کیا کیا ہے some of dots بھی نکال لیا ان کی probability density function بھی نکال لیا probability of x i کو f of x i چھوٹا چھوٹا f بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے نکالنا ہے cumulative function مطلب capital f of x i تو وہ کیسے نکالیں گے سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر کو ایسے لکھ دینا ہے یہاں پہ پھر آپ نے ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آنس آئے گا دیکھو lcm اس کا 36 ہی آئے گا دونوں کو ایڈ کرو گے تو 3 by 36 آئے گا اب جو آنس آپ کے پاس آئے گا اسے تبارہ پھر آپ نے پیچھے جو ایک دو تیسری جو ٹام ہوگی اس میں ایڈ کر کے آپ نے اس کا اس کے سامنے والا نمبر بنا دینا ہے وہ کیا آگا 3 by 3 3 by 36 اور 3 by 36 کتنا آئے گا 6 by 36 پھر آپ نے اسی طرح اس نمبر کو اٹھا آگے اس میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس دیکھو وہ 6 ہے یہ کتنا 4 ہے تو وہ 10 by 36 آئے گا اسی طرح آپ نے چلتے جانا چلتے جانا چلتے جانا چلتے جانا ہے last پہ دیکھیں ذرا last پہ دیکھو یہ 30 ہے تو 30 کو ہم نے کیا کیا 3 میں ایڈ کیا تو 33 by 36 آگیا پھر آپ 2 میں ایڈ کیا اسی آنسر کو تو آپ کے پاس کیا 30 by 35 by 36 پھر آپ نے کیا 35 divided by 36 کو آپ نے 1 میں ایڈ کیا تو 36 by 36 آگیا تو it means کہ جو last number آتا ہے نا وہ ہمیشہ بعد یاد رکھنا جتنا آپ کا بٹا ہوتا ہے نا جتنا آپ کا بٹا ہوتا ہے ٹوٹل ہوتا ہے وہ آپ کا آنسر وہی آتا ہے لیکن بٹے میں وہ جا رہا ہوتا ہے وہی نمبر تو آپ کیا کرو گے دونوں کو کینسل کر کے 1 کر دو گے اس کا مطلب ہے cumulative function جو ہے اس کی جو last term ہوتی ہے وہ ہمیشہ 1 ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے it means کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ density function جو f of x i ہے جو اس کا جو sum ہوتا ہے نا وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ always sum of f of x i always کیا ہوتا ہے 1 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے کر کے دیکھ لیں ذرا یہ دیکھیں ذرا میں کر کے دکھا لیتا ہوں ہاں جی 3 6 کتنا ہو گیا یہ 10 15 21 26 کتنا ہو گیا 30 33 35 36 36 بارے میں آپ کے ایل ایم ایس کے بارے میں آپ کے کے بارے میں آپ کے جو مطلب کے ایگزیم کے بارے میں اور آپ کے جی ڈی وی کے بارے میں تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ جو نا اس کے لنک کو زیادہ سے زیادہ جو نا فیلاؤ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں سپورٹ کرو وارس اپ گروپ پہ چلے جائیں فیسبوک گروپ پہ چلے جائیں ہسٹراغرام پہ چلے جائیں بٹ لے لگائیں کچھ بھی کریں ہمارے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے زیادہ سے زیادہ دعوت دیا کریں اس چینل کو ریکمینڈ کریں یہ چینل پہ ہیں یہ چینل نہیں ہے یہ ایک پلیٹ فارم فور یو اب آپ کے لئے میند کر رہے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور ہمارے لنک کو زیادہ سے زیادہ فلائیں اور ریکمینڈ کریں ریکمینٹ کریں اپنے کیمپس کے اندر اپنے بین بھائیوں کو اپنے چھوٹے بین بھائیوں کو اپنے جونئرز کو کہ یہاں سے MTH 101 MTH جتنے بھی ہیں یہ بھی کمپلیٹ آپ کے پلی لیسٹ آپ کے لیے تیار ہے یہ آپ کوئی بھی لیکچر لینا جاتے ہیں کوئی بھی پروبلم ہے کمینٹ سیشن میں جائیں وہاں پہ جا کر ہمیں کمینٹ کریں کوئی پروبلم ہے وہ بھی آپ کو حل کرنے کے لیے آپ کی پروبلم کو سول کرنے کے لیے تیار ہیں اوکے اللہ حافظ